سلمان صاحب کے سوال انڈیا سے آج کل اولاد بڑی نافرمان اور شریر ہوتی جا رہی ہے ان کی تربیت کس طرح کرنے چاہیے کوئی مشورہ دے دیں جی اولاد جو ہے جب وہ پیدا ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہ وہ فطرت پر ہوتی ہے تو اس کو جتنا بھی شریر ہوتی جا رہی ہے ان سب میں ہمارا اپنا ہی دخل ہوتا ہے تو بات یہ ہے کہ اولاد جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے سیکھنے کی صلاحیت دی ہے کیونکہ آپ دیکھیں کہ وہ جب پیدا ہوتی ہے اسے ایک لفظ نہیں آتا اور دو سال ہوتے ہیں تو زبان بولنے لگتی ہے تو اتنی دن میں تو مطلب ایک سمیدار آدمی بھی زبان نہیں سیکھ سکتا تو یہ اس کے سیکھنے کی صلاحیت ہے کہ وہ دائم آئے جو ہو رہا ہے اگر باپ کسی بچے پر ہاتھ اٹھا رہا ہے تو یہ بھی سیکھ رہا ہے تو آگے چل کر یہ بھی جب تھوڑا بڑا ہوگا ہاتھ اٹھانے کے قابل ہوگا تو یہ بھی ایک لگائے گا تو اس لحاظ سے وہ سیکھنے کی اس کی عمر ہے آپ اس کے آس پاس اچھی چیزیں رکھیں گے تو وہ اچھی ہو جائے گی اگر آپ اس کے آس پاس جو ہے وہ خراب چیزیں رکھیں گے تو وہ خراب ہو جائے گی تو بنیادی چیزی ہے کہ آپ نے اول تو اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے کیونکہ آپ اور آپ کا گھرانہ جتنا صحیح ہوگا صدرہ ہوگا آپ کے بچے اتنے ہی صدرے میں ہوں دوسری بات یہ ہے کہ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے پھر بچہ دہرہ باہر جاتا ہے گلی میں کھیلتا ہے سکول جاتا ہے تو آپ نے ان تمام جگہوں پر بھی اس کا محول اچھا رکھنے کی کوشش کرنی ہے اگر اس پورا اختیار نہیں ہے لیکن جتنا اختیار آپ کا ہے اتنا اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے سیکھ اور پھر یہ ہے کہ اس میں اس بات کی بھی اہمیت ہے کہ آپ اپنے بچے کو کتنا وقت دیتے کیونکہ بچہ جو بگڑتا ہے تو مطلب اگر وہ کوئی غلط کام کر رہا ہے ایک دن میں اس کو جورت نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ بہرحال کمزور ہے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں اس کے پاس طاقت نہیں تو ایک دن میں وہ آپ کے خستان میں نہیں کھڑا ہو سکتا تو ہوتا یہ ہے کہ آپ اس کو چھے چھے مہینے سال سال دو دو سال تک نظر انداز کرتے ہیں اس کے نتیجے میں وہ جب کچھ بن چکا ہوتا ہے اس کے بعد آپ کہتے ہیں آپ مجھے اس کو ٹھیک کرنا ہے رہا ہے تو آپ کو پتہ چلیں مثلا اگر آپ رودانہ بچے کے ساتھ آدھا پونہ گھنٹہ وقت گزارتے ہیں اور ویسے گفشپ میں گزارتے ہیں یعنی کوئی اس کو ہر وقت حصیت میں نہیں لگے رہتے تو بیچ میں آپ کو پتہ چلے گا کہ بچہ کوئی غلط جملہ بول رہا ہے تو آپ پوچھیں گے یہ کہاں سے سیکھا تو وہ کہے گا فلاں بولتا ہے تو آپ کے کان کھڑے ہوں گے کہ مجھے وہاں سے بچانے سے یا آپ دیکھیں کہ یہ چھالیاں کھانا شروع ہو گئے تو اگر آج یہ چھالیاں کھا رہا ہے تو کل گھٹکا کھائے گا پرسوں سگرٹ بھیے گا تو ابھی آپ اس کو کنٹرول کر لیں تو قابو آ جائے گا تو خلاصہ اس بات کا یہ ہے کہ بچہ جو ہوتا ہے اس میں تو مطلب کوئی ایسے خرابی نہیں ہوتی سیکھنے کی صلاحیت ہے آپ اچھی چیزیں سے کہا دیں یا بری چیزیں کہا دیں یا آپ کا اختیار ہے آپ کو شروع سے اپنے آپ کو بھی ٹھیک رکھنا ہے اپنے گھر کو بھی ٹھیک رکھنا ہے اپنے ماحول کو ٹھیک رکھنا ہے بچے کو آپ جہاں جہاں بھیجنے کو الاؤ کر رہے ہیں تو ان تمام جگہوں کا خیال کرنا ہے تو اللہ تعالی انشاءاللہ انشاءاللہ اس کو ٹھیک کر دیں